بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسلیلہ سیدنا و اللہ نام محمد مبارک و صلیم مسلیلہ اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہو کیسے ڈیر سٹوئنٹس امید کرتا ہوں آسواللکٹی ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں بھی رکھے خوش آباد رکھے ڈیر سٹوئنٹس آپ لوگوں پتہ ہے آج ساتھ سنبر کے ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میٹنگ میں سکولز اور ایڈورسٹیز اور کالجز اوپن کے حوالے سے پندرس نمبر کی جو ڈیٹ ہے اس کے اعلان کر دیا گیا ہے میں آر ریڈی ویڈیو بنا کے بھی آپ کو بتا چکا ہوں لیکن یہ ویڈیو بنانے کے مقصد دو چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کرنے تھی ایک مراد راہ صاحب کا ٹیوٹ اور دوسرا جو ہے اس میٹنگ میں جو ڈیسیزن کیے گئے ہیں یا فیصل لیے گئے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ اس کی سفرشات جو ہے وہ وزیر آزم کے پاس بھیجی گئی ہیں ہرپی منظورے کے لئے اس حوالے سے سب سے پہلے جو ہے مراد راہ صاحب نے ٹیوٹ کیا ہے اس ٹیوٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ سکول کھونے کا فیصلہ ہے پنجاب میں خاص طور پر یہ فینل ہے سندھ کے وزیر تعلیم سے بھی کہا ہے دیا مطلب اور آر پاکستان میں یہ فینل ہے لیکن مراد صاحب نے جو ٹیوٹ کیا اس میں کہا ہے کہ پندرس نمبر سے نینٹ ٹینٹھ اور فاسٹ سیکنڈ ایر اور ساتھ یونیورسٹی جو ہیں وہ اوپن ہوں گی جب ان سے مدلہ آرہی وہ چال رہا تھا کہ ڈبل شیفٹ بغیرہ سکول میں لگے گی تو اس حوال سے پہ انہوں نے کلیر کرتے ہیں سکول میں کوئی بھی ڈبل شیفٹ نہیں لگے گی بڑکہ سکول اگر کسی کی سٹرینٹھ زیادہ ہے نائنٹ ٹینٹھ کی یا باقی سکول کی تو 50% بچے جو ہیں ایک دن اور 50% بچے جو ہیں اگلے دن بچوں کو مطلب سکول میں بھیجا جائے گا سکول میں اس طرح طریقہ کار جو ہے وہ تیہ کیا جائے گا ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا تھا یہ جو پولیس ہی بنائی ہے یا پیٹر بنائی ہے یہ آر پبلک سکول کے لئے بھی ہے گورن سکول کے لئے بھی ہے اور پریو بیٹ سکول بھی اس کو فالو کریں گے پندر سمبر کو تو نائن ٹینٹھ کی کلاس ہے جو ہیں وہ ان کا مطلب شروع ہوں گی بائیس سمبر کو میڈل سکس سیمتھ ایٹھ کی کلاس جو ہیں ان کو سکول میں آنے کی اجازت ہوگی ان کو سکول میں بلائے جائے گا اور اس کے بعد جو ہے تیس ستمبر کو بقول ان کے ٹیوٹ کے تیس ستمبر کو نسلس رہ کر پنجم ترہ کلاس تک مطلب خفت کلاس تک بچوں کو جو ہے وہ سکول میں بلائے جائے گا یہ مرادرہ صاحب کی ایک ٹیوٹ تھی جو آپ لوگ سے شیئر کیے دوسری بات یہ ہے جو اس میٹنگ میں فیصل ہوئے ہیں اس کا فینا ڈیسیزن جو ہے وہ عمران خان نے لینا ہے تو جیسے میٹنگ ختم ہوئی تھی اس میٹنگ کے سفارشات جو تھی وہ عمران خان کے پاس بھیج دی گئی تھی وزیر آدم صاحب جو ہیں وہ آج شام کو انہیں ایک امرزنسی اجلاس بلا لیا ہے قومی رابطہ کمیٹی کا نیان سی او سی کا ایک اجلاس بلا لیا ہے اب اس اجلاس میں جو ہے یہ جو فیصل آج لیا گیا ہے اس کا حتمی جو ہے اس کی منظوری دی جائے گی اور شام تک انشاءاللہ سب کچھ کلیر ہو جائے گا کہ سکول واقعی ہی یونیورسٹی سکول کارلز اوپن ہو رہے ہیں سننے میں ہی آ رہا ہے کہ یہ بس آج لی کارلوئی ہو گئے لیکن آپ لوگوں میں بتاتا چلوں گا اس تائس اگاس کو ایک میٹنگ ہوئی تھی رکومی رابطہ کمیٹی کی عمران خان کی زیارہ صدارت اس میٹنگ میں جو یہ فیصل ہوا تھا کہ سکول جو ہیں ابھی اوپن نہ کیا جائیں بلکہ تیس ستمبر کے بعد اوپن کیا جائیں لیکن اب جو ہے کیونکہ یہ اب تمام صوبوں کے وزراء تعلیم کا اور سب کا متفق کا فیصلہ ہے اس لئے امید یہ زیارہ کی جارہی ہے کہ یہ جسٹ فارمیلٹی ہوگی اور جس کی حتمی منظورت یہ ہے وہ آج شام کو مزیراعظم عمران خان کی زیارہ صدارت جو قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاسوں نے بلائے ہے اس میں اس کو حتمی شکل دے دی جائے گی حتمی فیصلہ ہو جائے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ